اسلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پارٹ نمبر تری ہے پارٹ نمبر فور اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں یہ پیج نہیں مل رہا تھا پھر کسی طرح یہ ہمیں مل گیا ہے تو چلو اس میں کچھ غلطی ہیں اس کو بھی دور کرتے ہیں چوز دو کریپٹ سینٹنس تو اس میں دیکھیں کریپٹ سینٹنس جو ہے نن آب دم ایز آپ مچ یوز ان پریکٹیکل لائپ اپشن ڈی بلکل کریپٹ ہے ہمارے پاس دیکھیں سینٹنس اور فار مقررہ وقت کے لیے سینٹنس لگتا ہے اور مدت کے لیے فار ہوتا ہے تو اپشن اے ہمارے پاس اس طرح اس میں کریکٹ ہے نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھیں گے قویسٹن نمبر آپ کے پاس جو ترٹی نائن ہے تو یہاں پر دیکھیں درمیان میں دو چیزوں کے درمیان میں دو شیئروں کے درمیان ہم بیٹوین لگاتے ہیں کسی بھی دو اور دو سے زیادہ ہو تو پر امانگ لگاتے ہیں یہاں پر قویسٹن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں فار ٹی ون میں نماز کون سی حالت میں ماب ہے تو کسی حالت میں ماب نہیں ہے سبر میں بھی آپ نے پڑھنا ہے بیماری میں بھی بیٹھ کے لیٹھ کے ہر طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے قرآن مجید کے ایک ہر کی تلاوت پر کتنی ہے تو یہ دس نے کیا جنت میں سب سے بدترین عذاب منافق کو ہوگا سب سے نچلے یعنی گھڑے میں ہوگا اب شنڈی ابو اللہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا تو یہ چچا تھے نیکسٹ قویسٹن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میتیمیٹکس کے قویسٹن کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم سمجھائیں گے کیونکہ چینل کا نام ہی میت سینینٹی ایس ٹریکس ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نماز کون سی زبان کا لفظ ہے تو یہ فارسی ہے ڈکشنری سے آپ چیک کر سکتے ہیں عامل خوزن کا مطلب ہے غم کا سال عدد خدیجہ اور ابو طالب کا جس سال انتقال ہوا تو اس کو کہتے ہیں غم کا سال اولہ کے معنی ہے دیکھیں اولہ کے معنی ہے یہاں پر یہ اس نے کیا ہے لیکن یہ مقدم اپشن سی جو ہے ہمارے پاس کریکٹ ہے اور یہاں پر اس قویسٹنز میں توڑا سا انسان کے عمال کس کے تابع ہوتے ہیں ارشایت کتابے ہوتے ہیں اکل کتابے ہوتے ہیں تو اکل ہونا چاہیے اپشن بھی پھر بھی آپ اس قویسٹنز کے بارے میں اگر ڈیٹیل آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے حضرت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے حج کے ایک ہی حج کیا تھا عزت عبراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں حلیل اللہ یعنی اللہ کے جو دوست ہیں اس لقب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے دیکھیں آپ کے پاس جو لاسٹ پرسنٹ ہوتا ہے لاسٹ پرسنٹ کا جو فارمولہ ہے وہ لاسٹ ریوائیڈڈ بائی کاسٹ پرائیس ملٹیپلائی بائی ہانڈڑ لیکن یہاں پر آپ کے پاس لاسٹ نہیں ہے اگر اس کو ہم کاسٹ ملٹیپلائی کریں کاسٹ ایدر ہو جائے گا اور یہ ہانڈڑ نے ہوجائے گا تو لاسٹ ہمارے پاس ایکوال ٹو ہو جائے گا last is equal to last percent multiply by cost price divided by hundred تو اس کو اگر آپ اس طریقے پر سالب کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے 2.5% ہے تو percent کا مطلب ہے نیچے آپ سو کریں گے لیکن اس پوائنٹ کو ختم کریں گے تو دس کریں گے تو اس طرح ایک آزار ہو جائے گا ضرب آپ یہاں پر جو آپ نے کیا تری ہنڈرڈ نائنٹی اس کے ساتھ یہ جا کر multiply ہوتا ہے ایک زیرو اس کے ساتھ کینسل ہوگا پچیس سکنڈ پچیس پچیس چکے سو فور اور اس طرح اگر فور نو چک چتیس اور پھر یہ آپ کے پاس تیس رہ جائے گا یعنی پوائنٹ کے بعد یعنی تری کے ساتھ زیرو لگائیں گے تو سچ چک اٹھائیس تقریبا سات پانچ یہ آتا ہے نو اشاریت سات پانچ یہ آپ کے پاس last ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہوتا ہے آپ کے پاس اس میں cast جو cast price ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور last اس میں آپ کے پاس جو ہے اب اس کے ساتھ آپ last جو ہے یعنی کب ہوگا کہ آپ کے پاس منافع کب ہوگا اور یہ کب اس کا فرمولہ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح اگر اس کے لئے آپ فرمولہ selling price کے لئے اگر لکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس selling price یعنی cast price اور جا کر last جو percent ہے یہ اس سے minus ہو جائے گا ہمارے پاس sorry last percent نہیں last اس سے minus ہو جائے گا تو cast price تو آپ کے پاس کتنا ہے تین سو نوے ہیں اشاریہ zero zero آپ کر سکتے ہیں اور اس سے اگر آپ جو بھی ہم لائے ہیں nine point seven five اگر یہ minus کریں گے تو یہاں سے بارو لیں گے تو یہ five اور یہ two اور یہاں پر یہ zero اور یہاں پر یہ آپ نے بارو لیا تھا eight three hundred eighty point two five اس فرمولی کے مطابق آئے گا option a میں یہ correct ہے اس طریقے سے آپ the general term آپ arithmetic sequence جو ہوتا ہے a n equal to a one plus n minus one n to d option a جو ہے یہ ہمارے پاس بالکل correct ہے question number 35 کو آپ دیکھ سکتے ہیں if you equal to اب یہ ہمارے پاس question غلط ہے اب دیکھیں a intersection b whole complement آپ نے نکالنا ہے یہاں پر میرے خیال میں تو a intersection b whole complement یہ آپ کے پاس ہوگا u minus this یعنی a intersection b یہ فرمولا ہوگا تو first of all ہم a intersection b نکالتے ہیں تو اگر آپ a intersection b نکالیں گے تو ان دونوں میں کیا کامل ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ o a a میں two five six ہے تو b میں آپ کے پاس کیا ہے one two three ہے تو یہ two صرف ہمارے پاس اس میں کامن ہے تو اب u سے یہ two نکال لے تو آپ کے پاس solution کیونکہ یہ a intersection b whole complement آپ کے پاس ہوگا equal to u minus this یعنی a intersection b a intersection b تو صرف two کے equal آیا ہے تو u میں سے اگر آپ two cancel کر لیتے ہیں تو one three four five six یہ option b میں آپ کے پاس جو answer ہے یہ بالکل correct ہے نہ کہ a a ہمارے پاس اس میں cross ہے یہ توڑا سا آپ نے mathematics کو اس طریقے سے سمجھنا ہے the solution set up the lines x equal to three and x equal to four یہ آپ کے پاس vertical lines اور اس کا ہمارے پاس جو solution ہوگا وہ empty set ہوگا option d اس کے بعد next جو last part رہتا ہے اس کو بھی بہت چلد ہم upload کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں part number five کو کہ اس کا بھی یوٹیوب بر بروقت notification ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ result update اور باقی procedure کا بھی آپ کو یوٹیوب بر notification ہے اس کا فائدہ ہوگا تاکہ لائکہ 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 لائکہ